شاید بہت لوگوں کم لوگوں کو پتا ہے کہ میں پہلے بانگلہ دش میں بھی قریباً چھ مہینے میں نے کام کیا آپ کے ڈھاکہ میں پربانی کر کے ایک ہوتل ہے میں وہاں کام کرتا تھا پہلے السلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے ویورز آج جمعت المبارک ہے آج آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا آپ کو بہت بہت مبارک ہو یقیناً کل پاکستان میں تو عید ہے اب بنگلہ دیش اومان اور دگر دیشوں میں عرب کنٹری میں تو آج عید ہے ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور پاکستان میں انشاءاللہ کل ہوگی آج چاند رات ہے تو چاند رات بھی بہت بہت مبارک ہو تو خیر جس کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس ویڈیو نے جو جو بنگلہ دیشی ہے ان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے جو جو بنگلہ دیشی ہے ان کا نام روشن ہو گیا ہے جی ہاں بنگلہ دیش کا نام اس طرح سے روشن ہوا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بولی ووڈ کے ایک بہت بڑا نام بولی ووڈ کے ایک سپر سٹار فلم سٹار ایکٹر جناب اکشے کمار آپ کو پتا ہے کہ اکشے کمار کی جو موویز ہیں موسلی سپر ہٹ ہوتی ہیں اور بڑا ان کا نام ہے اور بڑی بڑی انہوں نے موویز کے اندر کام بھی کیا ہے اب وہ اکشے کمار جو دنیا بھر میں ایک اپنا نام رکھتا ہے جس کو دنیا ایک بڑا فلم سٹار کے نام سے جانتی ہے وہ ویورز اکشے کمار نے کیا ہوا ہے بنگلہ دیش میں کام جی ہاں یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک ویڈیو کلپ بھی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں میرے پاس ایک ویڈیو کلپ ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے بنگلہ دیش کے ایک بڑے ہوتیل میں ڈھاکہ کے ایک فائف سٹار ہوتیل میں کام کیا ہوا ہے سکس منت دیکھیں اس کا مقصد اس کا مطلب میرے جو بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ یہ کہتے تھے پرسیپشن بنائی ہوئی تھی کہ جو بنگلہ دیش سے لوگ جاتے ہیں انڈیا میں کمانے کے لیے جاب کرنے کے لیے یا پھر بزنس کرنے کے لیے وہ بات تو پھر اب غلط ثابت ہو رہی ہے کیونکہ بھائی جو اکشے کمار ہیں وہ خود چھے ماہ سکس منت کام کرتے رہے ہیں تھاکہ کے ایک فائف سٹار ہوتیل میں وہ خود کہہ رہے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی جھوٹ سے کام لے رہا ہوں یا کوئی فیک نیوز ہے ایسا نہیں ہے وہ خود کہتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ آئے روز بڑی بڑی ریپورٹس سامنے آتی ہیں کوئی کچھ کہتے ہیں بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جو بنگلہ دیش کے فارن منسٹر ہیں ڈاکٹر اے کے عبد المومن انہوں نے خود ایک انٹرویو دیا ہندوستانی ایک نیوز چینل کو انہوں نے اس میں کہا ان سے جب سوال کیا گیا کہ بہت سارے جو بنگلہ دیشی ہیں وہ اللیگلی بارڈل جو کراس کر کے انڈیا کی طرف آتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میت ہے یہ پرسیپشن جو بنائی گئی ہے یہ سرا سر غلط ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے الٹ ہے یعنی انڈین آتے ہیں بنگلہ دیش میں کمانے کے لیے تو وہ اس کے اوپر بھی میں نے بات کی تھی اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تجزیہ دیا تھا ایک ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھی تھی انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ وہ کیوں جائیں گے یعنی بنگلہ دیشی کیوں جائیں گے انڈیا میں کمانے کے لیے جبکہ پر کیپٹا انکم بنگلہ دیش کا بہتر ہے اور یہاں پر جوبز کی جو اپرچنٹی ہے وہ انڈیا سے زیادہ بنگلہ دیش میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو بیروزگاری ہے وہ انڈیا میں ہیں انیپلائیمنٹ زیادہ بنگلہ دیش میں نہیں ہیں بنگلہ دیش میں تو لوگ باہر سے آ رہے ہیں کمانے کے لیے خود انڈیا سے بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں تین سے چار لاکھ لوگ صرف آئی ٹی سیکٹر میں کمانے کے لیے آ رہے ہیں اور ٹیکسٹائل میں آ رہے ہیں یعنی جو بنگلہ دیش میں جو ریمیٹنسنز ارن کرتا ہے انڈیا وہ لگ بگ چوتھا ہائیسٹ بڑا ملک ہے انڈیا کے لیے بنگلہ دیش تو یہ تو سارا اولٹ پھیر ہے یعنی اب اکشے کمار کی اس ویڈیو نے وہ ساری چیزیں واضح کر دی ہیں وہ ساری چیزیں جو کہتے تھے کہ بھئی بنگلہ دیشی جاتے ہیں انڈیا میں کمانے ایسا نہیں ہے اب دیکھیں خود اکشے کمار ایک بڑا بولی وڈ کا سپر سٹار ہے فلم سٹار ایکٹر وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے دھاکہ میں بھئی کام کیا ہے اور وہ مزید کیا کہتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ پہلے اب وہ ویڈیو کلپ دیکھ لیں پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کی طرف بڑھنے سے قبل اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احسان رییکشن کو سبسکرائب نہیں کیا چینل پر نئے آئے ہیں ابھی ابھی وزٹ کیا تو جناب سب سے پہلے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل ایکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے میں ضرور آگھا بھی کیا کریں لیں جی ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کریں گے جڑی رہی گیا آخر تک ہمارے ساتھ 3 to 1 and جی ویڈیو دیکھتے ہیں بنگلہ دیشی فین کے بارے میں آپ جانتے ہیں بنگولی فین شاید بہت لوگوں کو پتا ہے کہ میں پہلے بانگلہ دیش میں بھی قریبا چھ مہینے میں کام کیا آپ کے دھاکہ میں پربانی میں ایک ہوتل ہے پربانی ہوتل میں کام کرتا تھا پہلے پربانی ہوتل میں کام کرتا تھا بہت کم جنوں کو پتا ہے پھر وہاں سے میں کلکٹہ گیا تھا بینکک آپ کی بیمانے ریز بہت ہی سستی ہے رہنس ایک ہوتا ہے پربانی ہوتل میں کام کرتے تھے سو تو ہمیشہ مطلب جمالاں ہBaby بارہ۔ کرونے لئے اس کا اپنی آب دھاکہ ربانی آب دھاکہ جمالاں ہوجود ہوتا ہے برور سومن کے پاسڈایا میں جوڑی بائنت میں ترویمان سکتا ہے سومن کے پاسڈایا اور میں جوڑی بارت거엔 پاسڑایاں کیوں کہا ہے? تو آپ ہیں جب پاسڈایا لیکن آپ کی طرفیہ ہے جب پاسڈایا ہے آپ پاسڈایا ہے جب پاسڈایا ہے But I have great memories for Dhaka. Now that you know that he has connection with Bangladesh. Okay. Please again go and watch the film. Very important. I am married to a Bengali. Please again go and watch the film. Thank you. My first film was given to me by a Bengali director. Please again go and watch it. Producer and director. Mr. Pramod Chakravarti. You have a Bengali connection? I love Bengali food. And my eyes are like a Bengali. Please go and watch the film. Dupika. Thank you. Tobewardzہ آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ اکشے کمار جی تھے اور ساتھ میں Dupika تھی اور ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ Bengali دیش کے بارے میں جانتے ہیں Bengali دیشی فینز کے بارے میں جانتے ہیں Bengali فینز کے بارے میں جانتے ہیں تو پھر انہوں نے بہت ہی شاندار اس کا جو جواب دیا تو اس جواب کو سن کر مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں یار کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سکس منت کام کیا پربانی جو ہوتل ہے اور پھر Dupika نے بھی کہا کہ میں بھی بہت زیادہ پسند کرتی ہوں لائک کرتی ہوں Bengali دیشی فینز کو اور جس طرح سے وہ ہمیں پیار دیتی ہیں پریم دکھاتے ہیں کیونکہ Bollywood جو موویز ہیں وہ تو پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں بلکہ پاکستان میں بھی دیکھی جاتی ہیں اور اسی طرح اس کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی لیمٹس نہیں ہوتی ہیں کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے آپ نیٹفلکس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایسی ایسی ایپس ہیں یوٹیوب پہ بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں سینیمو میں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں خیر بڑی اچھی ویڈیو تھی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اکشے کمار کہہ رہے ہیں کہ سپیشلی بنگلہ دیش کے بارے میں تو اس کے بارے میں آپ نے فیڈبیک ضرور دینا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ